اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال پتی ناظرات شو کے آغاز میں چلتے ہیں پارلیمانی ٹی سٹال جی کیا آل چال ہے آپ کا ایران جی تو اس طرح ہو میں رانہ صاحب سے پوچھ رہا ہوں تجھے ٹی رہے تھے نہیں تھوڑا ہے پہلے میریل بیک رہے تھے رانہ صاحب بھی ادھر بیٹھے ہیں تم بھی کومن سنس کی بات ہے کہ شو کا آغاز ہو رہا ہے آڈینس بیٹھے سب بیٹھے ہیں اس میں ہم رانہ صاحب سے بات کریں گے یا تمہارے ساتھ اچھا جی آپ ہیں پی ٹی آئی کے ایم پی اے انشاءاللہ جی اچھا یعنی آپ نے الیکشن لڑنا ہے جی جی آپ تو یار کچھ اور تھے سر میں نے کونسرل کا الیکشن لڑا ہوا ہے تو جیتے تھے ہارے تھے وہ دھا سر باتا اندلی جی ہوئی سی یعنی یہ بھی کیسا ایک لگا بندہ جواب ہے جو الیکشن ہارتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ کہ میں ہار گیا ہوں وہ کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی تھی اور جو جیتا ہے وہ کہتا ہے کہ دھاندلی بلکل نہیں ہوئی سر نواز لیگتا دور سی تو انہوں پتا انہوں نے کی گیتا اس دور چھے اچھا اس دفعہ آپ کو ٹکٹ ملنے والی ہے ییس انہیں ساری ازباننا دے دو دو فکریں یاد کیتے ییس بھی کہتا ہے ٹکٹ ملنے والی بھی کہتا ہے پنجابی بھی پائی میری گاز سنو تاری کو کوش نہیں ہونا پی ٹی اے انہیں کاکھ نہیں کرنا اس ملک دا مالا بے کہ یہ بات تو سو فیصد صحیح کہہ رہے ہیں سو فیصد صحیح کہہ رہے ہیں آجی فوری ہوں منہ سن رہے پاکستان جا سمجھلا اس کو رسپکٹ بھی دینی جروع کر دی ہے سر ساڑھی ٹریجڈی آئے وہ ہے کہ ایسی کار بہت کوئی ساکتے سی مگر اس کیتا کوش نہیں وہ کیا وجہ کیتا کوش نہیں کیوں آئے کسے جوگی ہو انتا کرن سر آجی آپ کھون ہے اے باس تو آٹے پینڈے تھا سرے ساڑھا بھر کر رہے ہیں انہیں بڑا کام کیتا جے پی ٹی آئی دا اچھا انہیں پورے تین مینے ڈی چونگ کٹے جے یعنی دھرنے میں جی سر تمہاں پہ کیا کرتے تھے اے جناب دھرنے دا ڈانس ڈریکٹر سی یا نام کیا آپ کا میرا نام جی گلنو آجی گلنو سمرات انہیں پانجی تین مینے پورا ترنہ ہو نچایا جے یا فضول باتے کر رہے ہو اے صحیح کہہ رہے ہیں بڑا کوئی ہے ہمیں بکواس کر رہے ہیں سر تُسے بھی کہے دیا گلنالتے آن دے انڈے آج یہ دیا گلنالتے آن دے بڑا ماتھے چڑھے رکا موہ پرلاوے کہا جے آجی دپال پورتے جواہی ہو جاؤن دے اچھا جی سیاسی ورکر ہے آپ کی سیاسی ورکر ہونا ہے جی دکھی کیوں ہے اتنا آجی ابھی دکھی نہ ہوئی ہے کیوں کیا ہوا کیا ترائے سال ہو گئے نا سنو ٹرک نہیں بکتی پیچھے لائیا ہے کپتان صاحب ہو رہا ملب ہے کہ دس از ڈی پوائنٹ مائل آرڈ اچھا ترائے سال ملب ہے کہ خدا لگتی تو یہ ہے کہ کپتان کو سمجھ نہیں لگری کہ کرنا کیا ہے کیوں جناب کپتان صاحب کو سمجھ کیوں نہیں آرہی کہ کیا کرنا ہے اوہ سر کپتان بچارہ کی کرے اُدھو کوئی ٹیم ہی کوئی نہیں ہے گی تو موڑکا یا کیا تھی پنگا لماں نو پنگا بھلا کرکٹو رہا یار یہ کتنا وائز آدمی ہیں یہ چا 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 ہون تیری تریف ہوئی نا میں ترانا نوکریوں کر دینا ہی کیا بجائے بھی کیوں نوکریوں کر دینا تابا میرا تریف میری ہونی چاہی دی اگر تم نے اس طرح کی بدتمیزی اس کے ساتھ مزاکن بھی کی نا میں یہ تابا اٹھوا دوں گا یہاں سے تکڑا ایڈا انہیں اٹھوا بھی دینا اپنے ہار دینا مطال آئی دا تو آپ دے ہار دینا مطال آئی دا پہاں کیا بھارا تو پڑ شاہ بچ اے بہت بٹی خبر پڑتے صحیح اے دو جی پڑنا چلے وہ ختم ہوگی بلکہ دو ہوں ہی پڑتا اسلام علیکم مامو جی ہیلو آپ تابیٹے کیا نہیں کیا حال ہے ادھر بیٹھو آئیے نا آپ دو ہفتے آئی نہیں کدھر رہی ہیں میں نا شوگران گئی بھی تھی شوگران کیوں گئی بھی تھی مام میں دی شوگران ٹیسٹ کراؤن گئی تھی آپ کو پتہ ہے مجھے خواب میں اشارہ ہوا تھا اس بات کا اے نو خواب چیک بندے نے ایڈا پیڑا اشارہ کی تا ایک اسے چھوٹ گئی میں سیریس بات کر رہی ہوں تم کیا بکواس کر رہے ہو شاعر کی مراد ان سے ہے ایلو میرا خواب تو بیچ میں رہ گیا ہاں جی خواب میرا بھی پلان تھا شوگران میں اور رہنے کا تو ایک انسان آیا اس نے کہا جاؤ سہر تم وہاں جاؤ ان کی طبیعت قراب ہو گئی ہے ان سے مراد میں جی پتہ کون آیا تھا کون ابو جی آئے تھے آئیے تو سی ابو جی نے سمجھاؤ دے کیوں نہیں ہے آپ کو بتا بھی میں نے دوڑ لگ آئی ہے وہاں سے ساری خال جدو ابو آئے تھا دوڑ لگ اچھا مامو جی یہ بتائیے کہ آپ تشریف کیوں لائے اس نے جسی ایتی ملنا ہے شیخ رشید صاحب نو وہ تو مسیر داخلہ ہے تمسی ڈراما بخونا سی کو بامپ بخونا سی ماما جی کے ان کے ساتھ بڑے لینک سے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی وی والوں سے بات کروں گا پی ٹی وی کیا کرے گا کہ ڈرامے میں ہے ہی کچھ نہیں ماما جی کے بڑا اچھا رول ہے اس میں ارتگل غازی والا ماما جی ارتگل غازی بنے ہاں جی ایک یاپنے آپ تے بہندا ماما تو کتھو ارتگل غازی لگنا ملو اداسا ہے اصلے چھو اندھے بڑا پہ در رول سی مگر اس سے ٹائپ در سی اندھے بڑا پہ جو ہی نہیں میں کسنا آگے کر کے بیکھی ہیں ہی دا نہیں ہو لگا یہ ارترل کی بات نہیں ہو رہی اس ٹائپ کا ٹائپ پتہ کیا کہنا چاہ رہی ہو اس کو سہر جی پیریٹ ڈراما کہتے ہیں ہاں جی وہ جو پرانے سوانے کا ہوتا ہے اس طرح کہنا ارترل کیوں کہہ رہی ہے اس میں بہت اچھا رول ہے ماما جی کا بڑے بڑے جنگلات ہیں عربی گوڑے ہیں یہ مگلیا دور دا چمپینزی ہوتے بچ سیر جی دودھ پتی پہ جہاں اور کون کون سے چاہ ہے تمہارے پاس میں نے ترکش ٹی پیمی ہے آپ نے پیمی ہے کیسی لکھتی آپ کو بہت اچھا اچھا لگ دا اسی ساری فیملی نے بچی دا کارف ساؤن آئے اے تایا کھڑا ہے اے اببا کھڑا ہے دپال پورا سارا جوائی ہے سہر جی خدا دا واسطہ کو برکت پہلان دے ہو آمنا نہیں مٹیا سویر دا گرمی کتنی ہوگی ہے نا یا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مجھے جس بات کی تشفیش ہے نا وہ یہ کہ سہر کی گفتگو سنتے سنتے جاگو بوائل کر رہا ہے میں ہم نے جنگہ پلاخ بانہ دے لایا زیو تو سہر آگی بچہ جی آیت میں خبر کیا پڑی ہے میں ویکسین سے متعلق خبر پڑھ رہا ہوں میں صرف پڑھ رہا ہوں پھر بتاتا ہوں آپ کو ویکسین کوویڈ نائنٹین کی نہیں ملیریا کی آپ کو کبھی کسی سے معبت ہوئی ہے یہ بہت پرسنل سا کوششن ہے تو اڈی میر بانی یہ کی ہو رہا ہے میں ایتھا ذاتی بامب لائے گا چلا دینا جی یہ کیا ہوتا ذاتی بامب پریشنر کوکردہ بامب نہیں ہوتا ہیتھے رکھنا ہی ہے باس ڈاز اچھا ایک بات تو بتائیں جی صبح صبح اٹھ کے کیا کھانا چاہیے صبح صبح اٹھ کے بیڑا بھر ہوا کھانی چاہیے اچھا میں کوٹھ کے دکان تباہ کرنی چاہیے آپ کو کیا ہو گیا میں نو کچھ نہیں ہویا میں اترتا ہی ایسے ہوں کمال ہے آپ صاحب کمال ہے ویکسین کی خبر سن لی آپ نے بہت ساری خبریں ہیں آپ پڑھ رہے تھے کچھ ڈیٹیج پوری کائنات میں ویکسین دس ڈالر کی مل رہی ہے جی جی ایسا ہی ہے وہ پاکستانی بنتے ہیں کوئی میرے خیال سے پندرہ سو روپے لیکن پاکستان میں بیس نہیں تیس نہیں پچاس نہیں ایک سو ساٹھ فیصد زیادہ قیمت پہ مل رہی ہے کنے پیسے بن جن گے جی یہ تقریباً ساڑھے چار ہزار روپے میں بکری ہے ایک فیملی میں میرے خیال سے کچھ چار سے پانچ لوگ تو ہوں گے جی 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 غریبات بیترے پیسے کہاں سے لائے گا آپ صاحب مجھے بتائیں اور یہی بات کہہ رکھی ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے جی سر ناصرہ جعوید اکبال کا لیٹر پڑھا ہے میں نے پرائم میسٹر کے نام جو نمائندہ ہیں ٹرانسپرنسی کے جن کا تعلق اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور انہوں نے بڑی شدید تنقید کی ہے آپ ویکسین کی بات کر رہے ہیں ملتان میں عاموں کے درختوں کا حال دکھا ہے آپ نے ہاں وہ بھی توبہ توبہ بہت بڑا ظلق یعنی مبینہ طور پر پانچ لاکھ درخت عاموں کے درخت الڈار درخت سلوٹر کیے گئے اور کبھی ٹرالیوں میں ان کی ترسیل دیکھیں جیسے بالن کے کام آتے ہیں جیسے وہ لکڑی جو اندھن کے لیے اور وہ اس کے علاوہ کوئی مصرف نہیں ہے یعنی اس سے قیمتی اندھن اور کیا ہوگا جبکہ سر یہ کر سکتے تھے کہ یہاں سے لکڑ اٹھاتے کہیں اور ان کی نقل مکانی کر دیتے یار یہ اس کالونی کی نقل مکانی کیوں نہ کر لیتے کالونیاں ضرور بنائیں بستیاں ضرور آباد کریں لیکن خدارہ درخت تو نہ کٹیں اور وہ بھی پھل دار درخت یہ دوہزار تیرہ سے کی سلسلہ شروع ہوا اچھا جی ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی کی ڈمی اسلام علیکم شاہ صاحب وَعَلَيْكُمْ شاہ صاحب عام کے باغات کا جو قتل عام ہوا ہے ملتان میں اس پر کوئی روشنی ڈالیے یہ میں آپ کے اس دکھ میں برابر کا شریک ہوں بلکہ سچ پوچھیں تو میں آپ سے زیادہ غمغین ہوں دوہزار تیرہ میں افتابی سلسلہ شروع ہوا تھا جی 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 کس کو الیکشن جتوایا گیا تھا جی نون لیگ کو کون بنا تھا وزیر آزم نواز شریف اور کون پھر کس نے کس کو کیوں نوازنا تھا کس نے کس کو کیوں نوازنا تھا جی وہ اقبال کا مصرہ یاد آرہا ہے بھائی کوئی ایسی گل جیتے شیر نہ یاد ہوندہ ہوئے اقبال کا شیر تو ایسی یاد آجاتا ہے کوئی نہ ہی چینج کر کے دیکھو شاید فرق پہنچوئے کیا مطلب نوے اقبال بھی ہیں جی جیاد ہوندہ زفر اقبال بھی ہیں جی جیاد ہوندہ وہ ہے کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے یا کسی کو وہ پھر کسی کا امتحا مقصود ہے۔ سبحان اللہ، شاہ صاحب آپ نے بڑی لاجواب بات کی ہے، آپ سے سرزد ہوگی ہے، یہ تو پوئنٹری ہے پوری پوری۔ اے جیس عمر چیل شاہ صاحب پہنگے نہیں نا، اے ہن خارچ یہ سرزد ہی ہو نہیں ہے، پھلیوں کو کچھ نہیں ہونا۔ آفتہ بھی ہی نہیں دی تب اقواس بند کروایا ہوں، اتنی امپورٹنٹ میں یہ بات کر رہا تھا آفتہ۔ نہیں، یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، لیکن اب ہم اس سے زیادہ اس پر بات کر نہیں سکتے۔ ہائلہ کیوں نہیں کر سکتے، کرے نا ہاں بات؟ آپ کو بعض چیزوں کا نہیں پتا، ان کو کافی چیزوں کا نہیں پتا۔ آپ ملتان گئے ہیں میں؟ میں تو ہوں اے ملتان کا۔ شاہ صاحب میں آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں تو وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، آپ کے سر میں بالا لگا ہے۔ میں لائن پہ ہوں مجھ سے یہ ہے، آپ بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ کیا جی، میرے نہ گرلنگر ہو۔ اور تو بکواس بند کر۔ گلانی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو، میں اور جاویز اسلام آجیں وہ باغوں والے معاملے میں؟ نہیں، تو میں اپنا یہ بات کر رہا تھا کہ، ہلو، ہلو، ام آئے آوڈبل، ہلو، بیبی، جاویز، اور یہ جو دوسرا بھائی ہے، جاویز اسلام کے ساتھ بیٹھا یہ، کیا نام اس کا یہ؟ آہ، تھکاوٹ، ایک کھلن دیاواز کہیں دیا یہ، کوئی تک کھلدہ پہ ہے، تھکاوٹ صاحب؟ اہا، اہ، اگر میں یہاں میں نام غلط لے رہا ہوں، ہی دہ ناا، کیا ہے،挑م deswegen بھی نہیں۔ نرآہ، آآ آدمویا، آآ، آآآ آدمویا، بھائی، لاغر صاحب؟ اے نور محمد، چیک تھا، آپ نے میری آواز بھید دی پئی ہے، یا کہنا؟ ،؟ اچھا، چل، بند کر میرے خیال، اچھا، کنیکشن ختم تھی گیا ہے، رکھ فون کو توباہ، آفتاب کیوں بلا لیتے ہیں ان کو آپ؟ انہوں نے بڑی پتے کی بات کی ہے اگر آپ غور کریں تو کیا یہ لاغر صاحب؟ انہیں ڈال بول گئے، لاغر صاحب شکاوٹ؟ ادمویا؟ اچھا کپ تو ہوتا ہی؟ اور میں انہیں تیردہ کپڑے دوندہ پیاں کل دا سپن بھائیا سال، مرتے نا پہنی بھائیا اور سارو ٹھیک ہو کیا اللہ آپ کے ناگی صاحب؟ سیاست کدھر جا رہی ہے؟ مانگائی نے بیڑا گھرا کی توایا اثار ہو تیرا دیشان دیکھا سر آئی اس کا لازت نیکٹ ڈیچا مار روڑ لاؤ رہی لگ دا اج میں مار روڑ گجرا آڑ آئے تو لاؤ رو گجرا آڑے صدا پہنچیا کیوں؟ یا یہ کیا بک بک ہے؟ سب تو پہلے انہوں شدرے رکنا چاہی دا سی وہ تھے وی من سال ہیں پھر انہوں رکنا چاہی دا سی مرید کے وہ تھے چار کھنٹے سا ہوندھا پھر انہوں کاموں کی دو دن رہنا چاہی دا سی وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں دندل پھائی اندھی پھر انہوں ایمبولانس در جائے جاندہ گجرا آڑا السلام علیکم آفتا بھائی کیا حال ہے؟ یہ کتھ ہوتے گیا؟ اے آڈینس بیٹھئیے کون اٹھ رہا آپ کے لیے؟ بس مجھے ایک ایسی فیل آئی تھی جو دی ایدھر ہو جا میں چھڑوا کپا مار دنہی تھی اے اچھا ایک نئی چیز لے کیا آئے ہوں؟ آپ کو وہ کرنی پڑے گی یوں کیجئے آپ کی موچھے شیف کر کے آئے پہلے؟ اے بہت بڑے فنکار ہیں جنہیں آپ اگنور کر رہے ہیں اس وقت آپ اس کا عشرے شیر میں نہیں ہیں ہوئی 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 یہ رانیدہ بٹن آرہا ہو گیا مالا بیک ہے تھوڑا سا سرا بیٹ داد Scientific تند دند دند تند دان دند تند دند 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 कسی کے کہنے میں نہ آنا میں تہو تیرا دیوانا الاعیس کی ٹنگیں کسی ہیں؟ آئے راجہ یہ کیسا جانس ہے؟ مجھے لے واچھا لگتا ہے مجھے لے وا بھی آتا ہے اے علے مجھو گلئ کے ناری دھن اپ اٹھن اپ اٹھد گاست دھن اپ اٹھن انٹ اپ اٹھن اپ اٹھن وا خُوش کی جو مچلتح رہی ہیں دی میرا بلکل بھی اچھا نہیں کیا آپ نے حر آپ کی آج تماش بین طبیعت کی ہوئی شہر بہنی آئی پکا سکڑ بھیگی آئی آدینس لب یو اوہ تیڑی او بھائی آپ جاتے کیوں نہیں ہے یار جاگو پلیز آفتا بھائی میں پارٹی بنانے والا میرے ساتھ آئیے اوکے اوکے میں تو ویسے ہی بیٹھا ہوں اسلام علیکم آفتاف صاحب والیکم آفتاف صاحب کیا حال ہے او بیٹے بیٹھو آئی اللہ ماما جی شکریہ بیٹھا جی کوئی سناو نا نام آفتاو صاحب سنائے سنائے نینہ تیرے کجرارے ہیں نینوں پہ ہم دل ہارے ہیں انجانے ہی تیرے نینوں نے وعد کیے کئی سارے ہیں سپنوں کا جہاں ہوگا کھلا 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 برسے گا ساون برسے گا ساون جوم جوم کے دو در ایسے ملیں گے آوگے جب تم او ساجنا اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ آنگ نام ملسے ہری ایک آل تسی پیجا سال پہلے کر دے نا بلکہ ٹھہرو سوک سال پہلے کر دے تانو ہو بھی لفٹ کلاؤں دے بلکہ تانو لاؤڈ ڈل ہوزی بھی کراؤں دا جی ہلو ادری آ رہے ہوں ٹھیک 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 لو بیٹے شیخ رشید دے پیئے دے فون آگیا ہے وہ کہنے یہ فوراں آجو اچھا میں چلتی ہوں سب بیٹے راپتش رہنا تسی ٹھیک ہے نا سر اسے بھی منیسٹر رہنا ملنا ہے انہوں کو کال ہی نہیں آرہی آپ نے اگر ملنا ہے نا پھر آپ گیٹ کے سامنے چاہتے ہیں یہ ٹائم ہو رہا ہے سب کے نکلنے کا ایک ہی گو میں نکلیں گے سامنے کھڑے ہوں گے نظر تو آئیں گے نا کم از کم سنگا جی جا پینی پینڈ میری نای جا پینڈ میں چاہو چکے تو جا کے مانگو کیر آج آپ نے کوئی خاص بات نہیں بتائی ہے میں تیرا پیرا پھر پندرہ لاکھ ڈالر خرد برد ہو گئے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تھوڑا سا کلیر تو کریں کون سے پتہ یہاں تو پندرہ عرب ڈالرز کی سمجھ نہیں آرہی اس کا تعلق بروٹ شیٹ سکینڈل سے ہے آفتاب صاحب ہاں 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 دوزار آٹھ دوزار آٹھ میں پندرہ لاکھ ڈالرز پے کیے گئے تھے یہ وہ اماؤنٹ جو ہم نے کمیٹ کی تھی ان وکیل صاحب کو پے کرنے کے لیے وہ جو باؤنٹی ہنٹر تھے کاوے موسوی جی سار تو پندرہ لاکھ وان پوائنٹ فائیو ملین ڈالرز ویڈاوٹ اٹریس ان کا پتہ ہی نہیں کس نے کس کو کب دیئے بلکل وہ کہتا ہے جی ہمیں تو پے ہی نہیں ہوئے رسیت دکھا دیں کہ ہماری طرف سے کوئی پے ہوئی ہو وہ بیج میں ہی کھا لیے گئے حکومت کس کی تھی ہو سار زرداری صاحب کی ظاہر ہے یہ پیسے دو ہزار آٹھ مہی کے مہینے میں جمع کروائے گئے ٹھیک جی ہائی کمیسٹر کو نہیں پتا پرائم منسٹر کو نہیں پتا کسی کو کچھ نہیں پتا اوہ کون لوگ ہو تسی یار کون لوگ ہو تسی کون لوگ ہو ہے اوہ یا چک 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 بیٹھو اے 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 کیا اے کپ تو ارسے نہیں پیسے لے لینا میرسے پیسے لے لینا ایڈا تو ہاشوانیزہ سالہ بلکت میں بتاؤ یار اے کیا اس جا پڑے اوہ تیرا بیڑا غرق ہو گئے اوہ تینو لگے مولا اوہ تینو چکے میلی چھتری آلا آجی رانا ڈیک کے مراسی ہو گیا تو تی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک مہر ساتھ پی ویلکم بیک جی اوکاشا قبر ہے کہ طویل عرصہ ایک ساتھ رہنے کے باوجود رشتے سے لا علم بہنیں سوشل میڈیا پر وائرر یہ کنیڈی کٹ کا واقعہ ہے امریکہ میں دو بہنیں ایک ہی ریسٹورنٹ پر کام کرتی دیں نو سال کلیگز رہیں کٹھی رہیں اور وہ سگی بہنیں ہیں وہ تو اتفاق سے ایک دعا ہاتھ دھوتے ہوئے اس نے کہا کہ دکھانا ذرا اپنے بازو تمہارا یہ ٹیٹو کانس پر لوایا تم نے وہ کہتی کہ میرا یہ ٹیٹو بچپن سے ہی ہے اپنا نکال کے دکھائے یہ دیکھو سیم ٹیٹو سیرے تو منموہ دسائی کی فیلو میں ہوتا تھا جناب سر بچپن میں کیا یہ بچھڑ گئی تھی ہاں جی بچھڑ گئی تھی ظاہر ہے کیسے مطلب وہ ایک ایڈاپشن کے لیے اس نے دے دی کسی کو کہ میں نہیں پال سکتا دونوں بیٹیوں کو تو تھوڑی سی تحقیقات کی گئیں پتہ چلا کہ ان کا آپس میں کوئی سنبند کوئی تعلق کوئی رشتہ ناتا ہے اس کے بعد پھر ڈی ای نے ڈی ای نے ہوا تو تھک کر کے دونوں بہنیں نکلائیں تو ڈی ای نے کے سبب اب تو ایسے ایسے ہوش ربا واقعات آپ روز سنتے ہیں کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے اب پینتس سال پہلے فلوریڈا میں ایک مرڈر ہوتا ہے بندہ آخری وقت تک انکاری ہے کہ جی میں نے نہیں کیا تو بیل شیل ہوئی رہا ہو گیا کوئی آدم پیر بھی کی وجہ سے کیسز بند ہو جاتے ہیں رک جاتے ہیں اس کیس میں ایک سگرٹ بٹ ملا جائے بارداد سے اس کو کسی نے اگزامن ہی نہیں کیا تو ایک ڈیٹیکٹیو نے اس کو اگزامن کیا اس کو ڈی ای نے ٹیسٹ کے لیے بھیجا کروس میچ کروایا گیا یہ میچ ہو گیا وہ کہتا تھا میں تو اس علاقے میں کبھی گیا ہی نہیں میں تو اس علاقے میں کبھی آیا ہی نہیں جبکہ اس سگرٹ بٹ اسی کا تھا اس کے ہنٹوں کا لواب 35 سال بعد پکڑا گیا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہی کنفیسٹ پھر یہ بھی تقریباً فلمی سین ہے جس طرح قاتل لائٹر اپنا بھول جاتا ہے میوزک والا اس کے طرح پکڑا جاتا نا کیا کرو یار اس طرح پھر وہ بولے گا ہی نہیں سارے انہوں بولنے کیا کہنے یہ پھر کرنے کیا آتا ہے یار یہ ڈش کروانے آتا ہے سارے انہیں باہر انہیں ڈش کروائی ہے یار یہ دے ہنوچی سال ہے نا گاڈ ڈش ڈش کروائی ہے اٹھڑ رہے ہیں اور کہتا محسوس بندہ اے صرف کھنگیا ہی ہو کہتا ڈش اچھا جی محسوس کریمی ایک آدمی تھا جو یو نو آباؤوٹھ ہیں یہ کون ہے ایران میں ان بھائی صاحب کو سوپ کوڑوں کی سزا ہوئی تھی کیوں سے ٹیٹو کی وجہ سے چھے ماں قید سارے انہیں کوئی بشرم جا ٹیٹو بنا دیا انہا جرمانہ کا دا ہو گیا ٹیٹو ٹیٹو ہوتا ہے نا ناپسند کیا جاتا ہے بہت بری بات سمجھی جاتی وہ آن دے جسم تو ایڈا ٹیٹو ہوندھا جی میشگن میں ایک بندہ دو ہزار سولہ کی بات ہے اس نے صرف ٹیٹو بنوانے کے لیے اپنے گھر کا آدھا سامان بیش ڈالا تو تیلی دے کے پچھے باندھر بنا دیا لیے ہوتا ہے سار یہ ٹیٹوز کبھی بچپن چیلی آرہا ہے ٹاپی دے بچھا نکل دا سی کیا فی صاحب آج اچھو چوئیں گا موتی دی بھائی جان اس کے اندر سے نکلنا ہے اس کو پانی لگا گئے تھے رکھنا ہے ہی داس میڈے واہ جو کنا بڑا وہ تو لفی جاننا سی نہیں مٹ جائے ٹھر ٹھیک ہے پکا نہیں ہونا چاہیے جو پکا ہوتا ہے جو پکا ہوتا ہے وہ تو پھر اترتا ہی نہیں ہے اس کا جیسے جو مرضی کرتے ہیں اس لیے پونی کنڈے تو جویس صاحب ای گل ہو رہی ہے اسی میرا خاندہ مامو کانجن دی باسچ بیگ شوہ دیکھ رہا ہے مامو کانجن صاحب کچھ یاد آیا مامو کانجن میرے رشتہ دار رہتے ہیں رشتہ دار تو ٹھیک ہے لیکن کچھ اور یاد نہیں آرہا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا ہم نے ایک چیز ڈسکس کی تھی کوا جو پانچ لاکھ اڑا کے لے گیا ایک شریف آدمی کا بلکہ انتہائی نا اہل آدمی کا اس نے تین فائر بھی مارے لیکن چار فائر مارے اس نے مودہ پانچ لاکھ بندہ ہی نہیں کہ حب۔ مiplخ صاحب اگر وہ کانوں فائر لہوی جاندہ جاتے کی کی کام پھٹنا Basic پیسے بھی پھٹ جانے سی اب کانوں دے بھی کک نہیں سی لبنا باہ کیا نا اینہ کو کٹواسکتے کہ ہم یہان تینوں ایک ساتھ سرéra کوئی کھانا غراب ہو insist ہی جھودھو سے نال بیٹھنے ھوبھر ہو گیا ایک بندہ ہے لکی ڈائمنڈ رچ اس کے جسم پر بھی تل دھرنے کی جگہ نہیں تھے ٹیٹو ہی ٹیٹو ٹیٹو ہی ٹیٹو لکی ڈیر دے جسم پر بھی تل دھرنے کی جگہ نہیں وہ کالا ہی انہیں سر ڈی این اے سے پہلے کیا طریقہ ہوتا تھا کسی کو ڈھونڈنے کے لیے زہر ہے ڈی این اے سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا صرف فنگر پرنٹس ہوتے تھے بلڈ سامپلز گازز اور وہ تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتا ہے اس کا اثر بڑی بڑی ایویڈنس ضائع ہوئی ہے صرف اس لیے کہ ایویڈنس نہیں تھی اللہ کا نظام پتہ کیا ہے تازیر کا سزا کا جزا کا it's just like جمپنگ آ لائٹ آپ نے ایک لائٹ جمپ کر لی آپ اگلی پہ پکڑے جائیں گے اسی طرح الکپون پکڑا گیا تھا دھالے الکپون شپون کلیاں بے کے ڈسکس کر لیا کر کیوں تمہیں ڈر لگتا ہے ایک نوع سے انہوں پڑتے سکتے نہیں الکپون حالا جی میرا بہت کردہ تو اس پہ فلم دیکھ لو ایک سے زائد فلمیں الکپون کے نام پہ انٹچبلز دیکھیں تم یہ فلم دیکھ لو نا صرف یہ جو کہہ رہے ہیں انٹچبلز آپ کو انگریزی میں بھی دیکھیں ایک لفظ سمجھ نہ آیا آپ کو نشاہ آ جائے گا تو سر اردو ڈب میں مل جائے گی نا یار اردو ڈبنگ کے بغیر دیکھ لو تمہیں مزہ آئے گا ویسے ہندی ڈبنگ میں موجود ہے کموں سے اردو سمجھ سمجھ کے خوش ہوتے رہتے ہو گوپا شبا دو تین لفظ اندھروں نہ دے واقعی ساری اردو دی گوفہ ہوتا ہے گوفہ نہیں ہوتا گوفہ اور وہ تم نے گوفہ پتہ کان سے سیکھا ہے بہو بلی کے پہلے دس منٹ میں گوفہ آتا ہے سارے بوفے بھی ہوتا ہے ہوتل میں گوفے لنچ ہوتا ہے تیرنگیلا صاحب وہ بوفے ہوتا ہے بوفے اور بوفے دونوں ٹھیک ہے سارے بیسے آپ کو بوفے کیسا لگتا ہے میں چونکہ ایک ڈش کا قائل میں کبھی دو یا تین چیز دو میکسیمم کھا سکتا ہوں اور مجھے پسند بھی نہیں ہے کل میں نے گھر پہ کھائی تھی لیکن میں نے ایک زیادہ انجوئے کی دوسری میں صرف اس لیے کھاتا رہا کہ بڑے احتمام سے میں نے پکوائی تھی سارے کیا پکا تھا سارے کیا پکا تھا بتائیں نہ کیا پکا تھا بتائیں بھی نا توتین عزرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے چند سینئر صحافیوں نے آج پہلی دفعہ ہمارے شو کی زینت بن رہے ہیں ملک کے مایاناز صحافی انویسٹیگیٹیو ریپورٹر اور مشہور برادکاسٹر جناب کامران خان ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ سب کے جانے پہچانے اور انتہائی ہر دل عزیز ہمارے حسن نصار بھائی تیرے وچ میں بیٹھا دوجہ نمبر تھے آپ کون ہیں اپنا طابق پر رہا انہوں نے پیشا رہے ہیں خدا میں نے نہیں پیشا رہا آفتہ بینجنی کریدہ ہوندہ میں تیرے نال پردہ رہے ہیں تیرے تو سینئرہ ہمیں کس جگہ کی بات ہے ایف سی کالج میں ایف سی کالج کبھی نہیں پڑھا دوجہ کڑا ایمیو کالج ایمیو کالج ہاں جی ہوتھے میں ایمیو کالج بھی نہیں پڑھتا تھا یار کڑا سی پڑھا انسار دسیدرہ کڑا جائل انسار میرا نام حسن نسار ہے اچھا ناج ہوگی ہے کالج کڑے دا پائی میں نہیں پتا افتاب یہ بہت زیادہ کیمرہ لے رہا ہے مجھے اس کی عادت نہیں ہے جب بھی میں شو پہ ہوتا ہوں کیمرہ سب سے زیادہ میں ہی لیتا ہوں جی ہاں اسلام علیکم دن بھر کی اہب ترین خبروں ان پر تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ بیہو کگ خان اس وقت چلتے ہیں کراچی جہاں پہ زلے ہیدر نے ہمیں جوائن کیا ہے جی زلے کدھر ہے ادھر ہے زلے زلے تو ادھر بھی نہیں ہے ارے تو ادھر ہے ادھر ہے تو زلے کدھر ہے مجھے بتاؤ زلے کس کیمرے بے ہے اچھا جو ہی بلتا ہے مجھے فوراں بتاؤ اچھا جی زلے ہیدر یہ کون ہے سر یہ بڑے نامی گرامی صحافی ایک زمانے میں ان کے ساتھ بڑا کمبینیشن تھا ان کا اور وہ ایک رناؤنڈ کرائم رپورٹر یہ جن دن ہو عجب کرپشن کی غزب کہانی کیا کرتے تھے نا جی تو زلے ہیدر was his very close associate بڑی اسٹکر کیتی ہے ایک آسی تا ٹرہیا میں دن تے پتہ ہی ہے یار پھر میں نو کالیج دا نانی زین چاہ رہا بندے کو ابھی تک کالیج کا نام نہیں آرہا دیال سنگ یار دیال سنگ دیال سنگ دیال سنگ دیال سنگ کالیج دیال سنگ کالیج دی ایس سی کون سا آتا ہے میرا جانوران متعلق چینل بھی یا اپنا اخبار بھی اخبار کا نام کیا ہے روزنامہ بتخ نہیں مدلب اٹھارہ سو ستاسی سے تو میں بھی ایکٹیف صحافی ہوں اخبار کا ڈاب سنا ہے بتخ چڑیا چوہے چوزے یہ کیا مہین پا لیا سننا روزنامہ بتخ آف آف سنگا پلا اخبار دا ناسی روزنامہ بتخ انہیں بتا خو آجھے خان صاحب ایک کوسسن جی ضرور پچھلے دنوں آپ نے پرائیم میریسٹر کا انٹرویو کیا جی یقی رگتا ہے آپ انٹرویو لینے نہیں انٹرویو دینے گئے تھے ارے ارے سن رہا ہے نا تو رو رہا ہوں میں بات یہ ہے آف آپ کے بعض اوقات آپ کو جگانا پڑتا ہے حکمران کو بتانا پڑتا ہے کہ جو صاف ہی ہے وہ اتنا کچھ جاتے ہیں اب آپ میں چیمہ گویا شروع ہو چکی ہے بات حد سے آگے جا رہی ہے خان صاحب لاہور کا کچھرہ اٹھانا ہوگا بزدار کو اب کے جانا ہوگا خان صاحب جی ہاں پوٹری جی میں لگ دا زلے آگیا پڑی سیٹ یہ لین خان صاحب دی اپنی نہیں ہو سکتی کیونکہ تھاتی انہی مار دا جی زلے پہ زلے کہا ہے یہ تو دیوار ہے زلے نو موڑ کے آپ نہیں چاہ پہ چل جان دا زلے یہاں زلے کہا ہے زلے زلے تو یہاں بھی نہیں ہے زلے نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے تو پھر بھائیا زلے کدھر ہے جدھر ہے سوال یہ ہے کہ زلے سے بات کرنا کیوں ضروری ہے آج کرپشن کی غضب کہانی کے لیے زلے کا ہونا بہت ضروری ہے آفتاب زلے میں صدا زلے ٹرائے کریں پلیس ٹرائے کریں میری آواز اچھا پہنچاؤ کسی طرح سے زلے اللے یہ آپ کس طرح بول رہے ہیں زلے اللے اللے ڈاڑو اکنو مرارو اکنو ڈاڑو انہوں نے یہ کان بند کیا انہوں نے پتا ای ماں اللے کھڑکڑی ای ماں اللے بلاری کھڑکڑی زلے اللے اللے جاہل آدمی اسے بات کرنے اچھا جی کوسٹن کرتے ہیں حسن بھائی سے یہ سیاست میں جو عدم رواداری کی ایک فضاء قائم ہو رہی ہے اس بارے میں کیا کہیں گے اب اب یہ بہت اچھا ہو رہا ہے یہ بہت اچھا ہو رہا ہے یہ بہت اچھا ہو رہا ہے کیسے یہ خط تنسیخ اب لگ جانی چاہیے کس میں اچھائی میں اور برائی میں اب تاب بات بڑی سادہ ہے وہاں دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو جو کرپشن کرتے ہیں اور دوسرے جو کرپشن نہیں کرتے ہیں ٹھیک اس میں گری ایریا کوئی بھی نہیں ہے عدم رواداری بہت اچھی بات ہے اس کو قائم ہونا چاہیے اب برداست کا محال ختم ہو جانا چاہیے اب تھیسس کو انٹی تھیسس کے ساتھ ٹکرانے دو اور سن تھیسس کو باہر آنے دو یہ بات واہ یہ تو ہیگل کی لائن ہے انہیں پیو دیئے ہیگل کی لائن ہے یہ باقی یہ بڑی شاندار بات ہے کہ تھیسس اور انٹی تھیسس ٹکرائیں گے تو سن تھیسس باہر آئے گا کیا رہے کی تنے چیزیں واقعی تھیسس اپ تھیسس ایک نظرہ آسان لفظ آنے دسو اس کا آسان لفظوں میں مطلب کچھ یہ ہے وہ کیا کہا ہے زفر بھائی نے یہ تماشا اب سر بازار ہونا چاہیے واہ اچھے جی ایک سوال حسن بھائی سے حسن بھائی کہتا جا رہا ہے نہیں آپ کی جا رہے ہیں میں تو جلا جاؤں گا میں بدخانو دانا پوڑا آپ کا چھوٹا سا ایک چڑھیا گھر بھی ہوگا لوگ دیکھنے آتے ہیں بڑا راش ہوتا بھائی بیس سو روپے ٹکٹ ہے دس سو روپے کی ٹکٹ اور میں بیس سو روپے کی بھیجتا ہوں سنڈے والے دن بہت راش ہوتا ہے بھائی اور لوگوں نے انہیں زیادہ بچے نے فیملی کو اپنی پتر سیٹر ہے صرف ایسے کا حمل لی اب بھائی جلا رہا ہوں تھا بیگم ٹاپے دے بیٹھی باقی بچے بچے بات یہ ہے کہ آفتاب اس وقت میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے جناب وزیراعظم پاکستان عبران خان سے عبران خان صاحب آپ کو یہ دوسری انکس بھی لی ہے دوسری انکس بھی غلطی کا موقع نشتہ ہے عبران خان صاحب جاگ جائیے پلیز جاگ جائیے یہ بات کرنے کے بعد یہ جو آپ کا جھٹکا ہے نا یہ والا ہے یہ بہت کما ہے ایسے ہی اسی کے ہے تھلے کر لو دس کمین ریلیکس ہوگو اداز ہے اداز گفتگو ہے یہ ہوتا ہے بلکہ میں یہاں پہ ایک اور چیز اکثر لوگ میرے بارے میں یہ شبہ ہے کہ میں ویل چیئر پہ جو ہے گوشتوں کرتا ہوں آج میں آپ سب کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے بلکل ثابت آپ کے ساتھ نے یہ چک کیے بلکل پرفیکٹ خطین ازرات آج کی شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر یہ میں لگ دا فونتے زلے نے گال کرتی ہے